ایوڈیا میں آج رام جن بھومی کی آدھار شیلہ رکھی گئی یعنی کی جو رام مندر بننے والا ہے اس کی آدھار شیلہ رکھی گئی اور اسی کے چلتے آج ایک سندر کان کا جو پارٹ ہے وہ چنڈگڑ میں جو ایم ایل اے ہوسٹل ہے وہاں پر بھی کیا گیا ہمارے ساتھ اسمیں ودھائک موجود ہیں کانگریس سے یہ ودھائک ہے نیرہ شرمائن کا نام ہے اور نیٹی فرید آباد سے انہوں نے چناو لڑا تھا چناو میں جیت حاصل کی تھی نیرہ شرمائن جی پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا چنڈگڑ آپ گئے تھے وہاں پر سندر کان کا پارٹ بھی ہوا کس طریقے سے دیکھتے ہیں ایک لمبے انتظار کے بعد آدھار شیلہ آئیودیا میں رام مندر کی رکھی گئی ہے کیا آپ سنتوشت ہیں خوش ہیں اس سے بہت بہت دھنیواز جی نمشکار اور آج بہت شب دن ہے تمام کانونی بادھاؤں کے بعد آج پربو شریلی رام کے بھوے مندر کا نیم پتھر رکھا گیا اس خوشی میں اس اپلکش میں ہم لوگوں نے ہمارے ساتھ مہنجی عدود دھام سے ہیں لچمین عرین جی ان کے ساتھ اور ہمارے کافی ساتھی ودھائک آئے وہاں اور سب سے بڑی بات ہے دلگت راج نیتی سے اوپر اٹھ کے دلوں کی دلدل میں کوئی نہیں فسا اور ہم نے وہاں سندر کانٹ کا پارٹ کیا کہ یہ مندر بھوے بنے اور اس میں کوئی اور بھی دھن نہ آئے اور بجرنگ بلی کا سمرن کیا پربو شریلی رام کا سمرن کیا بہت خوشی اور بہت اچھی بات ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں فلال ہریانہ کی راج نیتی کو کیونکہ بڑودہ کا اپچناب آنے والا ہے اور لگاتار کانگریس کی طرف سے بی جے پی اور جے جی پی پر نشانہ سادہ جاتا ہے آپ بھی ایک ودھائک ہیں فرید آباد کے وکاس کی بات کروں تو فرید آباد کا وکاس کیسا چل رہا ہے کیا ہو پا رہا ہے اس سرکار کے اندر فرید آباد پورے ویدھان سبا اور جو لوگ سبا شیطر ہے اس کا وکاس دیکھئے صاحب میں نے پیچھے بجٹ سیشن میں ایک مانگ بھی رکھی تھی مانے مکھمنٹری جی نے سترہ آٹھرہ انیس تاریک کو پری بجٹ ڈسکشن رکھا تھا تو میں نے وہاں ایک بات کہی تھی میں ان کی رازہ کو کر مچھر کی طرح نہیں لینا چاہیے مدومکھی کی طرح لینا چاہیے آپ دیکھیں مدومکھی جب تک ڈنک نہ مارے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا پر مچھر آپ کو ڈنک مارے نہ مارے ہر کوئی اس کو مارتا ہے کارن مچھر خون چوستا اور مدومکھی پھول میں سے رس لیتی ہے پھول کا نقصان بھی نہیں کرتی ہے اور سہد بنا کے واپس دیتی ہے تو ہم نے مانے مکھمنٹری جی سے کہاتا کہ آپ ہمارے سہروں سے جو کر لے رہے ہیں آپ مدومکھی کی طرح لیں ہم میں سے رس ضرور لیں پر ہمیں سہد بنا کے واپس کریں اور ایک تین سو پیج کی پستک دی تھی کہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے میں نے کہاں صاحب ہمیں ایک مہیا بیس پچیس پیج کی یہ بھی کتاب کرائی جائے کہ کس جلے سے کتنا پیسہ آ رہا ہے کہاں کتنا کھرچ کیا جا رہا ہے جیسے بھارت سرکار کا اور اسٹیٹ کا پرابدان ہے کہ جو بھی بھارت سرکار کو راجت ہو جاتا ہے اس کا ایک نشطیت پرسنٹیج آپ لمبے سمیں سے راجنیتی میں ہیں چھ سال سرکار کو ہونے والے ہیں پہلے پانچ سال رہے اب یہ ایک سال لگ بگ ہونے والا ہیں آنے والے سمیں میں تو وہ شہد واپس آ رہا ہے آپ کو لگتا ہے آ رہا ہوتا تو میں ڈیمانڈ کیوں کرتا نہیں آ رہا ہے میں نے اسی لیے مانگ رکھی تھی اور اس کے بعد یہ کرونا آ گیا ابھی میں صاحب اس پر کچھ نہیں کہہ پاؤں گا کیونکہ میں ہر دم ایک چیز سوچتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور کچھ ساتھی ویدائیکوں نے کہا جی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو میں نے ویدان صاحب آگے پٹھل پہ بھی کہا اگر جو شہد پہلے کچھ غلط ہوتا اور رہا تھا تو اب بھی غلط ہی ہوگا کیا تو یہ ہماری ڈیمانڈر مجھے پورا وشواس ہے کہ ہمارا شہر ترقی کرے گا اور ہماری شہر سے جو کر لیا جاتا ہے اس کا حصہ میں ضرور واپس ملے گا اس سمیں گھٹ بندن کی سرکار چل رہی ہے جے جے پی اور بی جے پی ایک ساتھ ستہ کے اندر ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ سرکار صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے اور لمبی جائے گی صاحب مجھے بالکل امید نہیں لگتی گھٹ بندن کی نہیں آپ اس کو بیساکھی کی سرکار کہہ سکتے ہیں گھٹ بندن کی سرکار وہ ہوتی ہے جو چناف پور گھٹ بندن ہو چناف کے بعد جو گھٹ بندن ہوتے ہیں وہ مجبوریاں ہوتی ہیں وہ لوگ تنتر کی ہتیا ہوتی ہے آزاد امیدوار ساتھ دے سمجھ میں آتا ہے کہ آزاد کی کوئی وچار دھارہ نہیں ہوتی جس کا رات ستہ ہے اس کے سن جاتے ہیں بی جے پی ججبہ کی تو کوئی وچار دھارہ نہیں تھی آپ دیکھیں پرودہ چناف کو لے کے بھی کنفلکٹ ہے ابھی تک تو کہ بھاجپا لڑے گی ہے ججپا لڑے گی ہے ابھی تک تو یہی کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے تو میں اسے گھٹ بندن کی سرکار نہیں مانوں گا یہ مجبوری کی سرکار ہے ہریانہ کی راجنیتی میں ایک پارٹی ہو رہا ہے انیلو پارٹی ابھیہ سنگھ چوٹالا وہاں ان کے ودھائک ہیں نیتہ ہیں پچھلے دنوں ان کا ایک بیان میں نے اخبار کے اندر پڑھا تھا کہ ججپ کانگریس اور بی جے پی تینوں مل کر کام کر رہے ہیں ان کے گناہ وہ چھپا لیتے ہیں ان کے گناہ وہ چھپا لیتے ہیں کانگریس اس بیان کو کس طریقے سے دیکھتی ہے صاحب دیکھیں میری بات تو میں نے وہ بیان دیکھا نہیں ہے بھائی صاحب کا آج بھی صبح سندر کانڈ کے پارٹ پہ آئے تھے اور میں ہر دم ایک بات بولتا ہوں ہر پارٹی اچھی نہیں ہوتی ہر پارٹی بری نہیں ہوتی پارٹی کے کچھ نیتہ اچھے برے ضرور ہوتے ہیں ایزا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا جی کہ کانگریس گناہ چھپا رہی ہے یا بی جے پی گناہ چھپا رہی ہے ججپہ گناہ سنا چھپا رہی ہے ہر پارٹی میں ہر طریقے کے لوگ نہیں ہوتے ہو سکتا کچھ گناہ چھپانے والے ہوں پر ہو سکتا کچھ ایسے بھی ہوں جو گناہوں کو جگر کرنے والے بھی ہوں تو آپ ایک یا دو یا دس وقتوں کی کارشیلی کو اس کو پوری پارٹی کی وچاردھارہ سے نہیں جوڑ سکتے ہر پارٹی کے اپنے الگ وچاردھارہ ہوتی ہے اور کانگریس پارٹی گناہوں کے خلاف ہی کام کر سکتی ہے گناہوں کو چھپانے کا کام نہیں کر سکتے ہریانہ کانگریس کا نیتہ کون کماری سیلجا بھوپیندر سنگھ اڈا راندیپ سنگھ سرجے والا یا پھر کوئی اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے کانگریس کا ایک چھوٹا سا ورکر ہے وہ بھی ہمارا نیتہ ہے اور ہڈا صاحب ہمارے سیل پی لیڈر ہیں ہمارے ویدھائک دل کے نیتہ ہیں بہن شہل جا جی ہماری پردیشہ دیکشیں راندیپ سرجے والا جی ہماری اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی میں جو راستی ایٹی میں اس کے میڈیا کے پرباری ہیں سب کی الگ الگ جمع داری ہے اور سب بہت اچھی ہے اور بہت خوبی جمع داری نباری ہیں آپ نے ہم سے بات چیت کی اس کے لیے بہت بہت دنیواد یہ اینائیٹی فرید آباد سے ویدھائک نیرہ شرمہ ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے فرید آباد میں جو وکاس کے مددیں ہیں ان کو لے کر وہ ویدھان سبہ میں لگاتار آواج بلند کرتے رہتے ہیں اور سرکار سے امید لگا رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں فرید آباد پورے شیطر کے اندر وکاس ہوگا اور خاص کر ان کا جو ویدھان سبہ شیطر ہے اینائیٹی فرید آباد وہاں پر بھی سرکار وکاس کروائے گی کرنال بریکنگ نیوز کے لیے کرنال سے ہی مانشو نار